موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زبردست ریسپیز آپ لوگ کا فیڈبیک جب آپ لوگ کا فیڈبیک اچھا ہوتا ہے تو کھانا بنانے میں دکھانے میں سکھانے میں اور مزا آتا ہے کیونکہ اس دفعہ ہمارے جو گیس سے بہت ہی زبردست چیزیں انہوں نے شیئر کریں اور وہ ساری چیزیں جو بنی وہ میٹرو کے پروڈکٹ سے بنی اور یہ جب پروڈکٹ اچھی ہو تو آدمی انجوائی بھی کرتا خوشی سے جب بناتا ہے تو وہ چیز میں مزا بھی اور آ جاتا ہے اور آج بھی ہمارے پاس بہت اچھی ایک مہمان ہے اور وہ زبردست چیز بنا رہی ہیں کوفتوں کے ساتھ وہ خود اپنی ریسپی کے بارے میں بتائیں گی مگر میں آپ کو بتاؤں کہ میٹرو کے بارے میں جب آپ اتنی اچھی آپ کو فیڈبیک ملتی ہے تعریفیں ان کی پروڈکٹس کی چاہے ہوم ٹیکسٹائلز ہو چاہے ان کی فریشنرز ہو چاہے ان کے چاول ہو چاہے دالیں ہو چینی ہو آٹا ہو چولیں ہو ان کا شربت شیری جو ہے زبردست ان کی فائن لائف ملک ہے انسٹنٹ ہینڈ سینٹائزر ہے اوک کے بناسپتی ہے اوک کے آئل مطلب اتنی پروڈکٹس ہیں کہ وہاں جا کے مزہ آتا ہے جب آپ نئی نئی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پروڈکٹس مطلب جنجر گالک پیسٹ ہے اور ان کا فکاسیا فکاسیا ہے اکاسیا اکاسیا کہانی ہے جو بچے شوق سے دودھ میں بھی پیتے ہیں میٹھے میں بھی ڈالتے ہیں چائے دودھ شربت سب چیزوں میں شربت میں ضرورت نہیں پڑتی چینی کی اچھا یہاں ہماری جو گیسٹ انہوں نے یہ رکھ دیا تھا وہ خود بتائیں گے کیا کر رہی ہیں اسلام علیکم آپ کا نام ہے ارشی اسلام علیکم ارشی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور آپ کا نام کیا ہے بیٹا ہبا ہبا کھانا پکاتی کیا نہیں بس امی کو ہیلپ تو کرتی ہوگی اچھا یہ آپ رکھا وا تھا آپ نے پکنے اب اس کے بارے میں آپ خود بتائیں گی وہ پروڈکٹس بتاؤں گی پہلے آپ بنا کیا رہی ہیں میں کڑھائی کوفتہ بنا رہی ہوں اچھا کڑھائی کوفتہ بنا رہی ہے اب یہ آپ نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کچھی پیاز ہم کسی چیز میں ڈالتے ہیں چاہے وہ انڈے کا سالن ہو چاہے کوفتے اس کو بہت ٹائم لگتا ہے پکنے اس لی وجہ سے میں نے چھا دیا تھا یہ انہوں نے چھکیا کیا ڈالا آپ نے یہ بتائیں اس میں ہے تلی پیاز ہے دہی اور ٹیماتر کے ساتھ میں نے اس کو گرینڈ کر لیا تھا چیک ہے سپون دے دیتی ہوں آپ لیں یہ ڈالیں سارا بٹا آپ آگیا جو ادھر میں ادھر آتی ہوں آپ ادھر آئیں لال میرچ یہ لیں لال میرچ دھنیا یہ چھتھائی چمچ ڈالے گا سمجھے پورے ہی ہے یہ نا پورا ٹیک ہے اس سے پونٹیٹی کے حساب سے چیک ہے اس میں ون ٹی سپون یہ دھنیا ساب اٹھے لے گا ٹیک ہے آہ زیرا ڈالے گا ہاں بھنا کٹا زیرا بھنا کٹا زیرا ڈالے گا ڈیر چمچ ٹیک ہے آہ اس کو دورا سے چلا لیتے ہوں ہاں اور یہ کیا ہے یہ گرم مسالہ ہے ٹیک ہے ہاف ٹی سپون ٹیک ہے کچھ میں تو زبردست آ رہی ہے ڈیر چمچ کٹی میرچ ڈالے گی ڈیر چمچ کٹی میرچ ڈالے گی آہ کسوری میتھی این میں ڈالے گا اور ہاف ٹی سپون اس میں کالی میرچ ڈالے گی ٹیک ہے اور نمک خز بیس آئے گا آہ ہاں شاپنگ کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے شاپنگ یہ ٹائی سوڑی پیوری کی ہے یہ جولی یہ تو جولی کی ہے بالکل صحیح ہے اور بچوں کے لئے تو یہ آسان ہی ہوتی ہے کہ آپ وہاں میکرو پر چھوڑ دیں تو ٹینشن نہیں ہوتی ہے اپنے اپنی مرضی سے لوگ اپنی اپنی جگہ چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں سب انجوائے کرتے ہیں خوب انجوائے کرتے ہیں کیونکہ جگہ کھلی ہے اور وہاں یہ ہے کہ سٹف ٹائز ہیں بچوں کے اور پار بیس کی چیزیں آپ کے بچے کتنے ہیں میرے تین بچے ہیں یہ سب سے بڑی سب سے بڑی میٹرک میں ہے میری اچھا اور پھر یہ پھر یہ ہے پھر چھوٹا بیٹا ہے اوہ ماشاءاللہ تین بچے ہوتی تو سب ساتھ جاتے ہیں ہم آشاءاللہ لوگ ساری فیملی ساتھ شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی مرضی کی لینی ہوتی ہے اور انجوائے کرتے ہیں اپنی چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں مہینے کا جو ہوتا ہے وہ دال ہے اس کی سب سے اچھی بڑی بات ہے کہ وہاں دالیں جو بہت بہترین ملتی ہیں جو بگر کوکر کے بھی گل جاتی ہیں ہاں بلکل آپ پھگا دیں اس کو دس پندرہ منٹ پہلے تو آپ کی بہترین اکڑتی نہیں ہے دہی بڑے بنائیں بہت اچھے بن رہے ہیں اس کے پتہ ہے دہی بڑے ماش کی دال مکس کر کے بھی اور بھی گھر کی بھی چیزیں لیتی ہیں ہوم ٹیکس ٹائل میں ساری ساری بیڈ شیٹس ہیں اور جو برطن ہیں یہ سب ہم لوگ وہیں سے لیتے ہیں سارا کچھ یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا اب یہ بھون گیا اب یہ بھون جائے گا ہم نے قیمہ لیا تھا اور قیمہ میں ہرا دھنیا وہیں سے میٹرو کی بہت اچھا میٹرو کی قیمہ اور اس میں ہرا دھنیا پدینہ ہری میچ اور پیاز اور اس میں ادرک لسن ڈال کے میں نے چوپ کر لیا اچھا اس میں آپ نے وہ نہیں ڈالی میں ڈالتی ہوں خشخاش چینے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا یہ میرا اس سے ہی سوفٹ بنے گا اور کوئی ایکسٹر چیز نہیں ڈالی میں نے پیاز ڈالیے میں نے اور وہ بھی کچھی پیاز ڈالیے میں نے کچھی پیاز ہی ڈالتی کچھی پیاز ڈالیے نمک میچ خلدی تھوڑی تھوڑی یہ سب ڈال کے کڑھائی مسئل دیکھیں کتنا اچھا رنگ آیا ہے مرچیں بھی اچھی ہیں میٹرو کی مسالے خوشبو اور اس میں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے میٹرو کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ جو بھی چیز ان کی ہے اور وہ بہترین ہے بہترین ہے ان کے شربت ہوں ان کے اچار ہوں کمزان میں میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بھون رہی ہیں ٹکے ان کی جو بھی چیزیں ہیں ان کی بہترین ہیں آپ امی کو ہیلپ کرتی ہو بیٹا کچن میں آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا انسی کلاس میں آپ سیونٹ میں اچھا ایک میٹرک میں دوسرے والے جو ہیں فیفت میں لازٹ جو بیٹا ہے اچھا ہری آپ تو مصروف رہتی ہوں گی ان بچوں کو بھوک بھی لگتی ہوگی رمضان کے علاوہ کی بات سہری میں کیا کھاتی ہو جو امی بنا دے سہری میں ہمارے پراتھے اور سالن ہوتا ہے ان لوگوں کو سالن چاہیے میرے ہزبینڈ بھی میری ساز بھی سب کو سالن چاہیے پراتھے کون بناتے ہیں پراتھے میں بناتی ہوں پھر آپ کتنے پر جو اٹھتی ہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھے پراتھے بوکر کے رات کو میں رکھ لیتی ہوں اور بس سہری میں اٹھیں اور اس کو وہ سیکھا اور سیکھنے کے بعد بس اتنے ہی ٹائم لگتا ہے کہ جتنے دیر میں آپ کا سالن پھر آپ بیٹھ جاتی ہیں سب کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ میرے بچے پھر آپ سہری افتاری کی تیاری ہے وہ کب شروع کرتی ہیں وہ ہماری تین بجے سے شروع ہوجاتی ہے اور کیا بناتی ہیں میٹرو کے سب سے دھئی بڑے پکوڑے بیسان بہت بہترین ہے میٹرو کا اس کے دھئی بڑے بھی بہت اچھے بن جاتے ہیں ورنہ بیسان آپ کو بتایا کہ اندھر سے کچھا رہ جاتا ہے مٹر کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے میٹرو کا بہت اچھا کلر بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور بننے میں سائکہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اس کا مطلب ساری چیزیں آپ گھر میں بنا رہی ہوتا ہے اور کیا بناتی ہیں ہمارے یہ ہوتا ہے بچے فروزن سٹف کھاتے ہیں بیٹرو کی تو بہت ساری فروزن چیزیں پراتے لاتے ہیں ہم پراتے بھی لاتے ہیں اور کباب بھی ہیں اور ان کے نگٹس نگٹس تو وہ جاتے ہیں وہ سب سے پہلا باسکٹ میں ڈگتے ہیں آپ جتنے گھر میں بنا لیں لیکن وہ جو کہا جاتے ہیں وہ وہاں سے جو لاتے ہیں جو بزا ہے وہ چیز نہیں ہے صحیح کہہ رہی ہے بلکل ماں کے ہاتھ کھانا کیوں نہیں بچوں کو پسند اس لئے کہ وہ جو خرید کے خود لاتے ہیں وہ چارمنگ ہوتی ہے نا وہ شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم خود لے کر آئے ہیں صحیح ہے تو وہ ساموسے لانا اور یہ لانا یہ سب جو بھی چیزیں ہیں فروزن سارے بیٹرین ہیں ان کے تو اب یہ فروزن پائنپل، سٹرابریز یہ سارا کچھ ہے اچار بیٹرین اچار ہاں یہ کسی اور نے بھی تعریف کرتی کہ اچار جب لاتے ہیں کہتے ہیں تیل اپنی مرضی کا اس میں بھا ڈا مرضی کا اور ٹیسٹ ہے اس کو کھاؤنا جیسے اور اچار سمیں ہوتا ہے کہ الگ سے ٹیسٹ آ رہو تھے اچار میں نے اچار نہیں کھایا بہت بہترین اب چیزیں کھائیں مگر اچار ابھی تارے ہیں شرورت ہیں ان کے دودھ فائن لائف کا ان کا ملک باسمتیج ان کے چاول سیلا چاوالی بہت اچھے اور جنجر گالک پیس بناس پتی تیل دی سب بہت اچھا آپ جائیں تو آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں اب یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا سامان ملا اب تھوڑا کہیں اور جا کے بندہ لے گا نہیں پھر وہ مزہ نہیں آتا یہ سہولت ہوتی ہے کہ آپ میکروٹ چلے گئے تو آپ کو ہر چیز ملتی ہے یہ دیکھیں یہ بن گیا اب اس میں میں کفتے ڈال دیتی ہوں جس میں پانی ڈالوں نہیں تھوڑا سا ڈال دیوں تو کفتے گلیں گے بڑا زبردست مسالہ بنائے یہ ہے کڑھائی کفتے یہ گھر میں سب کو پسند ہے میری بیٹی کو تو کفتے وہ بتانے پڑتے ہیں کہ گھر والوں کو بھی کھانا ہے پتہ جب یہ رنگ آتا ہے نا تب لگتا ہے کہ کسی صحیح آدمی نے کھانا پکایا ہے اور بہت زبردست خوشبو آرہی مجھے تو بہت ہی زبردست اچھا آپ کیا ڈالیں گے آخر میں این میں کسوری میتھی اور یہ مرچیں ہیں نا اوپر سے کسوری میتھی ہے رہی این میں کسوری میتھی ڈالیں گے اور یہ مرچیں تھوڑی دیر دم پر رکھ دیں گے نا اور مرچوں میں میں نے کڑھائی مسالہ جو اس میں ڈالی ہیں نا چیزیں وہ سارا اس میں ہی ڈال کے میں نے بھر کے رکھا اچھا تو جب دم دیں گے نا تو اس میں مرچوں کی بڑی پیاری خوشبو آتی ہے اس میں اچھا یہ وہی مسالہ یہ جو میں نے مسالہ یہاں اس میں ڈالیں ہے نا چکے تو میں نے سرکے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اچھا اس کو آپ نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں چاول بہت سارے بچے چاول کے ساتھ بھی کھاتے مگر یہ تو نان کے ساتھ کھانے والا لگ رہا ہے یہ کڑھائی وہ ذرا گاڑے گاڑا رکھا جائے گا ورنہ کوفتے کو اس آلان تو ذرا پتلا ہوتا ہے تو یہ کڑھائی اس ٹائل میں ہے تو اس لئے اس کو گاڑا رکھا جائے گا یہ تو زبردست آپ کے بن گئے چولے بند تھوڑا سا ہین سینٹائز کر لیتے ہیں اب آپ ڈش آؤٹ کریں گی اس کو آپ گرم گرم نان کے ساتھ جب گرم گرم نان ہوتے نا اوت کا سپری کرتی ہوں جب کوفتے اور یہ بنتے نا لفتہ ندرک کی پورے گھر میں ایک سمیل ہوتی ہے اس وقت تھوڑی سی فریشنس کی ضرورت پڑتی ہے یہ تو بہت بہتری نا اس کے لئے تو بہت وہ ہوتا ہے اس کی خوشبو کتنی بہتری ہے لگ رہے ہیں کہ واقعی یہ مجھے دے دیں یہ میں ہٹا ہوں آپ اس کو چاول کے ساتھ سرف کریں نان کے ساتھ سرف کریں یہ اب آپ کے اوپر ہے یہ بڑا ایزی ہوتا ہے کہ اگر مہمان کو یہ آئے تو جھٹ پٹ آپ بنا سکتے ہیں اس کے لئے پاس موجود ہیں میٹرو سے لائیو ہیں آپ تو آپ کے لئے گولا کباب سیکھ کباب اسی کو ہی آپ گولا کباب اس پر ڈال دیں بہتری میں گولا اسی مسالے میں بڑا آپ زبردست آپ نے یہ ریسپی بنائی گولا سا ہم اس کے اوپر چاول پر بھی لگا دیں تھوڑی سی یہ آپ کے لئے آپ کے لئے دودھ بھی پیوں گی یہ میٹرو کی طرف سے آپ کے لئے ہے اس میں جو چیزیں وہ آپ کے لئے بھی ہیں ان کے لئے بچے شوق سے دودھ پیتے ہیں یہ میں نے سنا ہے سنا کے جو گیسٹ آئیں وہ بچے بہت شوق سے دودھ پیتے ہیں بہت بہترین ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کا میٹھا بنائیں اس کا شیکس بنائیں اور اس میں آپ کے کچن کا بھی ہے آپ کے واش روم کا بھی ہے واشنگ لیک بہت ساری چیزیں ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں تو بہت اچھا لگا ان کے آن لائن بھی آپ سامان مانگا سکتے ہیں یہ بڑی سہولت ہے آپ کے میں ہزوین نہیں ہیں کوئی آ گیا کچھ ہے تو آپ ان کو بس فوراں آ جاتا ہے دیکھیں یہ پلس پوائنٹس ہوتی ہیں کہ جب آپ کا آپ اتنی اچھی آفرز دے رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے خریدار ہوتے ہیں وہ آ کے جب تعریف کرتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے پھر جو دیکھنے والے ان کا بھی دل چاہتا ہے وہ جائیں اور شاپنگ کریں تو یہ تھی ہماری ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ پروڈکٹ بھی لیتے ہیں ضرور جائیں جو نہیں گئے وہ بھی جائیں وزٹ کریں اور ایک دفعہ جائیں تو پتا چلے گا پتا چلے ہاں ایک دفعہ جائیں تو پتا چلے گا بلکل تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ اللہ حافظ آپ کے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ملسات hey ملسات